السلام علیکم آج سے ہم قرآن پاک کے ایک ایک سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیس کریں گے تاکہ آپ قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی دنیا و آخرت کو سمار سکے آمین آج کی ہماری پہلی سورہ ہے سورہ یاسین سورہ یاسین مکہ میں نازل ہوئی اس میں ایٹی تھری آیتیں اور پانچ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سروہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے کہ بے سک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں یہ قرآن جو پرچست مہربان خدا تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو وہ اسی وجہ سے یہ بے خبر ہیں ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیئے ہیں پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ رہے ہیں اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے پس آپ تو صرف ایسے سخس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے سو آپ اس کو مقفرت اور اندہ بدلے کی خوش خبری سنا دیجئے بے سک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں لکھ دیا تھا اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئیں یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس پہلے دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے پہلے دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدای رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم خالص جھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے سک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے جن میں تو صرف اس پشت طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منہوں سمجھتے ہیں اگر تم باج نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیر پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نہوں سب تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا اس کو نہوں سب سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم خود عقل اور سریعت کی حد سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک مسلمان سکس اس سہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر جرور چلو ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاظہ اور سیلہ نہیں مانگتے اور وہ خود صحیح راستے پر ہیں اور میرے پاس کونسا عزر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کی پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدای رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارس میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں اگر میں ایسا کروں تو کھلی گمراہی میں جا پڑا میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو ارساد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کاس میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بکس دیا اور مجھ کو اچت داروں میں سامل کر دیا اور ہم نے اس صحید کی قوم پر اس کے بعد کوئی فرستوں کا لسکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر ان کے پاس کبھی کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے حسینہ اڑائی ہو کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے امتیں گارت کر چکے کیوے پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مضتمہ طور پر یعنی اکھٹا ہو کر اور جمع ہو کر ہمارے سامنے حاجد نہ کیا جائے اور ان لوگوں کے لئے ایک نسانی مردہ زمین ہے ہم نے اس کو بارس سے جندہ کیا اور ہم نے اس سے گلے نکالے سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں اور ہم نے ان میں خضوروں اور انگوروں کے باغ لگائیں اور ساتھ ہی اس میں چسمیں جارے کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں اور اس پھل اور گلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا سکر نہیں کرتے وہ پاک جات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا جمین میں سے اگنے والی چیزوں میں سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے اور ایک نسانی ان کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یکا یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نسانی سورج ہے کہ وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلتا رہتا ہے یہ انداجہ باندھا ہوا ہے اس خدا تعالی کا جو جبردست علم والا ہے اور چاند کے لئے منزل مقرر کی یہاں تک کی ایسا رہ جاتا ہے جیسے خضور کی پرانی ٹہنی نہ سورج کی مزال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نسانی ان کے لئے یا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کستی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کستی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہے تو ان کو گرک کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کی پھریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ یہ خلاسی یعنی چھٹکارہ اور نزات دیے جائیں مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک مقرر وقت تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عجاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہیں اور تمہارے مرنے کے پیچھے باد ہے تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ بلکل پرواہ نہیں کرتے اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ موٹ نہ موڑتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانے کو دے دے تم بلکل کھلی گلتی میں پڑے ہو اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ سب آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا سو وہ سب اکدم سے کبروں سے نکل نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی سے چلنے لگیں گے کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بکتی ہم کو ہماری کبروں سے کس نے اٹھایا یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے بس وہ ایک جور کی آواز ہوگی جس سے ایک بار ہی میں سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاجر کر دیے جائیں گے پھر اس دن کسی سخص پر جرہ جلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے جنت والے بے سک اس دن اپنے مسگلوں میں خستل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں مسہریوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو مہربان رب کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا اور اے مزرموں آج ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ اے آدم الاشلام کے اولاد کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم سیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دسمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور وہ سیطان تم سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یا جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہوں پر موہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے اور یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نجر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہی رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہی لوگ نہیں سمجھتے اور ہم نے آپ کو سائری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لئے مناسب بھی نہیں وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کو جاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے سقس کو ڈرائیں جو جندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حضت ثابت ہو جائے کیا ان لوگوں نے اس پر نجر نہیں کی کہ ہم نے ان کے فائدے کے لئے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویسی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویسیوں کو ان کا تابے بنا دیا سو ان میں باجے تو ان کی سواریاں ہیں اور بازوں کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ سکر نہیں کرتے اور انہوں نے خدا کے سیوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کی ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک مخالف فریق ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے رنجیدگی کا سبب نہ ہونا چاہیے بے سک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ جاہر کرتے ہیں کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نتفے سے پیدا کیا سو وہ کھلے عام اتراج کرنے لگا اور اس نے ہماری سان میں ایک عجیب مجمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خاص طور پر جب کیوئے وہ سیدھا ہو گئی ہو کون جندہ کر دے گا آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ جندہ کرے گا جس نے پہلی بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح